بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا ایک پرمننٹ کیمپ جو ہے آلیڈی چل رہا ہے بات آئیلنڈ میں اور پھر یہ ان کا آؤٹریچ پروگرام ہے جو ڈیفرنٹ ایریاز میں جاتے ہیں لوگوں کو ان کا علاج جو ہے ان کی دہلیس تک ان کے محلوں تک اور جتنی غریب کچھی آبادیاں ہیں وہاں تک جاتے ہیں اور یہ علاج وہاں پہ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے میں بہت زیادہ خوش ہوا ان سے مل کے جس نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں یہ فی سبیل اللہ فانڈیشن آلے جس نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اللہ ہی ان کو عجر دے سکتا ہے اور امین صاحب جیسے اگر ڈاکٹر امین جیسے یہاں پر سو ڈیڑھ سو اور ہمارے شہر میں آ جائیں تو ہمارا میڈیکل کا مسئلہ حل ہو جائے گا پورے شہر کی جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو جائیں گی حکومت جو ہے دو دو سو عرب روپے سالانہ کھا جاتی ہے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا نہ ٹیکے ملتے ہیں نہ انجیکشنز ملتی ہیں اور ادھر ایک ڈاکٹر جو ہے اپنی مدد آپ سے لگا ہوا ہے اور ہزاروں پیشنٹس کو جو ہے روزانہ علاج کروا رہا ہے یہ فرق ہے سرکاری اداروں میں اور ایک پرائیوٹ سیکٹر میں جب تک پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر مل کے کام نہیں کرے گا غریبوں کو ان کا حق نہیں ملے گا یہ امیجیٹ ریکوائرمنٹ ہے اس وقت کہ گورنمنٹ کی پلفریجز کرپشن ختم صرف اس صورت ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی پرائیوٹ سیکٹر اداروں کے ساتھ گورنمنٹ ہاتھ میں لائے اور ان کے ذریعے اپنا کام کروائے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے دنیا کا ہر ترقی آفتہ ملک اسی طرح کام کروا رہا ہے اور ہمیں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جلت جل اس طریقے سے اپنے مسئلے کا حل نکالیں ادھر وائز کرپشن سے چوری سے ہمارا مسئلہ ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ چلتی رہے گی اور غریبوں کا حق غریبوں کی جو حصے کی دوا ہے وہ یہ پولیٹیشنز امیر پولیٹیشنز کرپ پولیٹیشنز یہ جو لالچی پولیٹیشنز ہیں یہ اپنے ساتھ چوری کر کے دبائی لندن لے جاتے رہیں گے اپنے پیلیسز بناتے رہیں گے جی اسلام علیکم میرا نام عدیبہ حسنے ایم پی اے پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں اور آج یہاں ہم نے ایک کیمپ لگایا ہے فی سبیرلہ کی طرف سے اور یہ کیمپ فری کیمپ ہے ہجرت کولونی میں اس کیمپ لگانے کا مقصد یہ تھا ہمارا کہ یہاں کے لوگوں کو اویرنیس ہو اور پتا چلے کہ ایک ہسپٹل ہے چھوٹا سا ہسپٹل ہے میں نے اس ہسپٹل کا باتھائی لینڈ میں پہلے وزٹ کر آتا اور جب میں نے اس کیمپ ہسپٹل کا وزٹ کر آتا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا کیونکہ وہاں ایک بہت چھوٹی جگہ پر انہوں نے ایک آپریشن ٹھیٹر بھی بنایا ہوا ہے وہاں ایک فارمیسی بھی بنیوی ہے وہاں ایک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر ہوتے ہیں اور انہوں نے امرجنسی کلینک بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی کیس آ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ ایک آپریشن بھی کرتے ہیں اس کے بعد وہاں اگر کوئی ایسا کیس آ جاتے ہیں تو وہ دوسرے ہاسپٹل میں اپنی ہی ایمبولنس میں لے کے بھی جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی فی سبیلیلہ ہاسپٹل دیکھ کے میں نے وہاں ڈاکٹر امین صاحب ہیں ان سے میں نے کہا جن کی یہ کلینک ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں نہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر کیمپ لگاتے ہیں انہوں نے کہا بلکل ہمارا بھی ہمیں بھی بڑی خوشی ہوگی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایک ادارہ اتنا نیک کام کر رہا ہے تو کیوں نہیں لوگوں کو پتا چلے اسی طرح سے آج انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک فری ایمبولنس ہے جو کہ ان کے پاس یہاں مجھے انہوں نے مجھے دکھائی اور اس ایمبولنس سے مجھے پتا چلا کہ جی ان کے پاس 24 گھنٹے وہاں کھڑی رہتی ہے تو بہت اچھا لگا اور ابھی مجھے انہوں نے ریپورٹ یہ دیئے کہ 182 پیشنٹ یہاں پر آ چکے ہیں اور ان کا ان کو ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے ان کو ٹوکن دیے جا چکے ہیں اس کے بعد یہاں مجھے لوگوں نے جو بتایا ہے اور ڈاکس آپ نے بھی مجھے بتایا اور یہاں میں نے بھی لوگوں سے پوچھا وہ لوگ بڑے مطمئن اور خوش ہیں اور انشاءاللہ ان کے ہسپٹل میں جائیں گے اور ڈاکس آپ نے مجھے بتایا ہے کہ اگر یہاں ضرورت ہوگی پیشنٹس کو تو وہ دوسرے ہسپٹل میں جا کے ان کا علاج بھی کروائیں گے دوسری بات اور مجھے کہنی ہے کہ یہاں کچھ مجھے ڈسیبل پرسن بھی بچے بچے نظر آئے جن کے ماں باپ پیرنٹس نے مجھ سے کہا تو انشاءاللہ یہاں ڈاکس آپ نے کہا ہے ہم وہاں بھی ان بچوں کو علاج کے لیے لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹر امیم صاحب کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ انشاءاللہ آج یہ ہجرت کولنی میں یہ کیمپ کامیاب ہوا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی یہ کیمپ اسی طرح سے لگتے رہیں گے اور کامیاب ہوتے رہیں گے فی سبیل اللہ کے اور نیکسٹ انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم دفنڈ علاقوں میں اسی طرح کے کیمپ لگاتے رہیں ڈیفنس ریزنٹس سوشل ویل فیر اسوشیشن سے میں پریزیڈنٹ ہوں ان کا یہاں آج ہم نے ہیلت کیمپ لگایا ہے ہجرت کولنی میں آکے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو غریب عوام ہے اس کو میکسیمم فائدہ پہنچے اچھے ڈاکٹرز یہاں ہم لے کے آئے ہیں جو کہ پوسٹ گریڈویٹ ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پہ ان کو اچھی ایک تشکیز دے رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں فی سبیل اللہ کلینک جو کہ بات آلین گلی نمبر نو میں ہے وہ فری ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کلینک لیول پہ تمام چیزیں جو ضرورت ہوتی ہے تمام پیشنٹس کو وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا کام ماشاءاللہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے تعاون سے ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے یہاں پہ ہم ہنیت بھائی کے بھی شکر گزا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو یہاں بیجا اور وہ خود بھی ماشاءاللہ سے اس کا وزٹ کرنے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان کو بتائیں گے کہ ہماری کیا کاوش ہیں کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے یہ کہ سپیشلی جو کلینک لیول پہ کیونکہ ہاسپٹل تک پہنچتے پہنچتے پیشنٹ کو فلٹر ہونا چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ جو چھوٹی بیماریاں ہیں وہ وہیں علاقے میں ایک اچھی کلینک اگر مل جائے تو اس کو وہاں پہ ٹریٹمنٹ مل جائے چھوٹے موٹے ٹیسٹ فیسلیٹی مل جائے اس کو میڈیسن مل جائے تو جو لوڈ ہے ہاسپٹل پہ وہ کم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا ارادہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کلینک لگائیں علاقوں میں جہاں پہ چھوٹا لیول پہ جو پیشنٹ ہے اس کو وہیں پہ فلٹر کیا جائے اور ہاسپٹلز کا لوڈ کم کیا جائے جی اسلام علیکم آج ہم ہجت کالونی پی ایس ون ٹین ایک گورنمنٹ اسکول میں موجود ہیں صبح گیارہ بجے سے ہم یہاں پر ہیں اور یہاں پر ایک فیسلیلہ کلینک کے تعاون سے یہاں پر ایک کیمپ لگائے گئے جس میں سید مویش شاہ ایم پی عدیبہ حسن صاحبہ اور میں خود سمرین صاحبہ صاحبہ ہم لوگ کا بہت اہم قدار ہے کیونکہ یہاں پر ڈاکٹرز کو بلائے ہیں اور یہاں کی ٹیم کا سب سے ادھا میں شکریہ ادھا کرتی ہوں کیونکہ جو بہت زیادہ کوپریٹیف ہے پچھلے تین دن سے ہمارے ساتھ مل کے کام کریے اس کیمپ کی اورگنیزیشن میں اس کیمپ کی سب سے مہن بات ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ڈسپلین کے ساتھ جو بھی پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو پکڑ کے اگر بزرگ لوگ آ رہے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اندر لائے جا رہے ہیں ان کا پروپر چیک اپ ہو رہا ہے اور دین چیک اپ یہ جسٹ ایک چیک اپ کا نہیں ہے جو کلینک ہے اگر یہاں پر ان کی کوئی بیماری ڈائیگنوز ہو رہی ہے ان کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو وہاں پر اس کلینک میں بلا کے وہاں پر ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں اگر اس ٹیسٹ وہاں پر کلینک میں بھی وہ ٹیسٹ آویلیبل نہیں ہے تو دوسرے ہاسپٹل اپنے پینل پر ہم لوگ دوسرے ہاسپٹل سے ان کا ٹیسٹ کروائے جائیں گے جس کی ذمہ دار فی سب اللہ کلینک کے جو آنر ہیں امین تیجانی صاحب وہ اس کے ذمہ دار ہیں سب سے عادتوں ہیں انہیں یہ لاکھانی صاحب کا شکریہ دا کرتا جید کو دیکھ کے ہمارے دل میں یہ جذبہ برا کے ہم لوگ عوام کے خدمت کریں یہاں پر دیکھیں میجورٹی یہاں پر خواتین بہت آئی ہیں کیونکہ خواتین ایک ایسی وہ چیزیں ہیں جو ہاسپٹل جاتے ہوئے یہ ہے ایک ایسا علاقہ جو ایک گنجان آبادی ہے اور یہاں کے خواتین بہت زیادہ پردہ کرتی ہے ہاسپٹل جاتے ہوئے ہاسپٹل یہاں بہت دور دور ہیں پیسے اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ وہ ہاسپٹل جاتے کہ خواتین کے اندر بیماریاں پنپ رہی ہوتی ہیں جو خواتین کو بھی اندازیں ہوتے ہیں یہاں پر جو خواتین جو پیشنٹ آئے وہ زیادہ تک گائنکالوجیسٹ کے آئے ہیں اچھا یہاں پر معذور افراد بھی آئیں چونکہ میں نے ابھی ان سے کپٹر بھی کروایا ہے یہاں پر معذور بچے بھی آئے ایک بوزو خاتون تھی جن کے پیٹ میں رسولی تھی وہ کہلے گی بیٹا میرا علاج ہو جائے گا بہن کہا جی آپ کا علاج ہو جائے گا آپ یہاں پر آئیں آپ ہمارے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں پھر آپ کی جو ٹیسٹ ہوں گے وہ ہم آپ کو اپنی کلانک میں بلا کے وہاں پر آپ کے سارے ٹیسٹ ہوں اسلام علیکم جی میرا نام محمد آمیر ہے اور میں جنرل سیکیٹری ہوں دیفنس ریزیڈنس سوشل ویل فیر اسوسییشن کا اور آج یہاں ہم لوگ عجرت کالونی پہ آئے ہیں میڈم عدیبہ کے ساتھ اور پوری ٹیم ان کی یہاں موجود ہے اور یہ ایک فری کیمپ لگایا ہوا ہے عجرت کالونی میں اور اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پر تقریباً دو سو سے تین سو جو پیشنٹس ہیں ان کو آج ہم بالکل اس کا چیک اپ کریں گے اور اس کے بعد وہ ان کو کل ہمارے جو کلینک ہے بات آئیلنڈ میں وہاں پر وہ جا کے کل اپنی وہاں سے میڈیسنز وغیرہ لیں گے اور یہ ہم لوگ ریگولر بیسز پہ یہ کام کر رہے ہیں اور میڈم عدیبہ کی پوری ٹیم مویس شاہ میڈم سمرین ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم لوگ آج یہاں ویلکم کرتے ہیں ہنیت لکھانی صاحب کو اور کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آکے یہاں پر خود دیکھیں کہ یہ کس قسم کا یہاں ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور کتنا یہاں پر لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور بھی لوگوں سے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور آکے ہمارے جو ہے اس کو ٹیم کو ساکے ہماری سپورٹ کریں تینکیو جی